رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آداتِ تحیبات کے بارے میں بات چل نہیں ہے کہ اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آدات کیا تھی اور اس کا مقصد یہی ہے کہ جو ہمارے محبوب کی آدات ہیں ہم کوشش یہ کریں کہ ان آدات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اس سننے سنانے سے اس مل بیٹنے سے ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ اپنے نبی کی جو تعلیمات ہیں وہ ہماری زندگیوں کے اندر آ جائیں اور ان تعلیمات پر عمل کر کے ہم اپنے نبی کے ساتھ اپنی وفا کا اظہار کریں کیونکہ وفا کا جو اظہار ہے اس کا ذریعہ ایک تو دعوی ہے کہ آدمی دعوے کے ذریعے سے اپنی محبت کا اظہار کریں اور اس کے لیے کوئی ایسی چیزوں کو اختیار کریں کہ جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے صحابہ کی زندگیوں سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو جو ہمیں آج کل نظر آتا ہے کہ جھنڈے لگا لینا روشنیہ کر لینا جلوس نکال لینا اب یہ نمائشی چیزیں تو ہو سکتی ہیں لیکن اس کے اندر حقیقت موجود نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک آدمی اپنے نبی سے وفا کا اظہار کر سکے حلق اللہ تو بہت ہے شور شرابہ تو بہت ہے اور پھر اس کے اندر خرافات بھی جب شریعت کا دامن آدمی چھوڑتا ہے تو شریعت کا دامن چھوڑ کر پھر ایسا بے یار و مددگار ہوتا ہے کہ پھر اس کے اندر اس کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا کوئی فرسان حال نہیں ہوتا یہی بجا ہے کہ جب جلوس نکلتے ہیں تو اس کے اندر بھگڑے بھی پڑتے ہیں اس کے اندر اونچی آواز سے ریکارڈنگ بھی ہوتی ہیں اس میں موسیقی بھی ہوتی ہے ناتوں کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ خرافات ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں بہت سے نادان یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے نبی کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو محبت کے اظہار کا یہ طریقہ نہیں ہے جو ہم نے ایجاد کیا ہے بلکہ محبت کے اظہار کا وہ طریقہ ہے جو صحابہ سے امت کے اندر منتقل ہوا ہے کیونکہ صحابہ سے بڑھ کر کوئی محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ نے بھی دعویٰ نہیں کیا تھا بلکہ صحابہ نے اپنی زندگی کو آپ کی تعلیمات کے رنگ میں رنگ لیا تھا وہ سچے عاشق تھے لیکن اس کے باوجود عشق کا دعویٰ نہیں محبت کا دعویٰ نہیں ہاں اپنی زندگی کو نمونہ بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیاتِ طیبہ کا اور اس طریقے میں اللہ نے وہ جازبیت اور کشش رکھی ہے جیسے مخنطیس کے اندر کشش ہوتی ہے جازبیت ہوتی ہے اللہ نے ابتباع سنت میں وہ جازبیت اور کشش رکھی ہے کہ جو ان سنتوں پر عمل کرنے والا ہے لوگوں کے دل اس کی طرف مائن ہونے لگتے ہیں وہ لوگوں کے قلوب اس کی طرف کھچنے لگتے ہیں کس وجہ سے؟ اتباع سنت کی برکت سے اس میں ایک جازبیت ایک کشش پیدا ہو جاتی ہے اور صحابہ کے اندر یہی ایک چیز تھی کہ صحابہ دنیا کے چپے چپے پر گئے وہ ایسی محبوبیت تھی کہ انسان تو انسان جانور بھی ان کی زبان کو سمجھتے تھے دریا بھی ان کی زبانوں کو سمجھتے تھے تو یہ چیز یہ تاثیر ان کے اندر کیسے پیدا ہوئی؟ کیا یہ تاثیر کچھ ایسی ظاہری چیزوں سے پیدا ہوئی؟ یہ تو اس موقع تھی بھی نہیں؟ نہیں سوال یہ ہے کہ اگر یہی چیزیں عشق رسول کا اظہار ہیں تو جس زمانے کے اندر یہ روشنیاں نہیں تھی یہ لائٹیں نہیں تھی تو اس زمانے میں آدمی اپنے عشق رسول کا اظہار کیسے کرتا؟ سوچنے کی بات ہے یہ وہ کیسے کرتا؟ یہ تو روشنی تو آج کی ایجاد ہے تو پتا چلا کہ وہ پہلے عشق محبت کی اظہار سے رہ جاتے ہیں؟ نہیں ایسا نہیں ہے وہ ہم سے بڑھ کے عشق رسول تھے اور اس کے لئے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے جو آج ہمیں نظر آتی ہیں پھر صحابہ کی آپ دیکھیں کہ کشش اور جازبیت ان کی تاثیر کیسی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی کی خدمت میں خط آیا حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ مصر کے حاکم ہے کہ جی دریا نیل جو ہے وہ چلتے چلتے رک گیا ہے اور یہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہر سال ایسا ہوتا ہے اور ہر سال یہ کیا جاتا ہے کہ ایک نوجوان بچی کو اچھا لباس اچھے زیورات پہنا کے اسے آراستہ کر کے اس دریا کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے یہ دریا چل پڑتا ہے اب کیا کوئی شیطانی تصرف تھا؟ تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے دریا نیل کے نام خط لکھا اور جب وہ خط مصر میں پہنچا تو لوگ مذاق اڑھانے لگے کہنے لگے کہ دیکھو یہ بھی عجیب بات ہے کہ دریا کے نام خط لکھ دیا یہ دریا بھی کوئی خط سننے والا ہے بھلا خط کا اس کے اندر کیا اثر ہونا ہے؟ اور جب وہ خط وہاں پر پڑھا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے یہی لکھا کہ بھئی اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا تھا تو چلتا رہے اور اگر کسی شیطانی تصرف کا بھی اثر ہے تو پھر ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے بس یہ خط پڑھا گیا خط دریا میں ڈالا گیا آج تک وہ دریا چل رہا ہے اب یہ کیا چیز تھی؟ یہ وہی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا اس کے اثرات تھے اس کی براتات تھی جو دنیا نے کھلی آنکھوں سے دیکھی افریقہ کے جنگلات کے اندر صحابہ جاتے اور امیر لشکر کھڑے ہو کے جنگل کے سرے پر اعلان کر دیتے کہ بھئی جنگلی جانوروں سے کہ ہم نے آج رات یہاں میں بزارنی ہے تم یہ جنگل خالی کرو اب وہ بہشی درندے اپنے آپ کو وہاں سے نکال رہے ہیں اپنے بچوں کو اٹھا اٹھا کے لے جا رہے ہیں جنگل کو خالی کر رہے ہیں تو وہ کونسی چیز تھی؟ اور ان کی اس بات میں ان کی ذات میں تاثیر کس چیز سے آئی تھی اثر کس چیز سے آیا تھا اسی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا تھا اسی طرح سے صحابہ تجارت کے لیے دنیا کے اندر گئے جس علاقے کے اندر بھی گئے برے صغیر کے اندر صحابہ آئے اور یہ سری لنکا تک صحابہ گئے چائنہ تک صحابہ گئے سینٹر ایشیا تک صحابہ گئے اب جب صحابہ نے اپنی تجارت شروع کی اس زمانے میں ہندووں کا اثر تھا تو ہندو کی تجارت سکڑنے لگی صحابہ کی تجارت بڑھنے لگی تو وہ ہندو بادشاہ کے پاس شکایت لے کر پہنچے کہ بھئی یہ نئے آنے والے لوگ ہیں یہ عرب سے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ آکے یہ تجارت کر رہے ہیں اور ان کی تجارت کی وجہ سے ہماری تجارت تو ختم ہو رہی ہے تو بادشاہ نے ان کو بلایا کہ بھئی تمہاری تجارت کرنے کے اصول کیا ہیں کہ ان اصولوں پر تم تجارت کرتے ہو اور وہ شکایت تو اس لیے لے کر گئے تھے کہ بادشاہ ان کی تجارت پر پابندی لگا دے گا انہوں نے کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ سچ بول کر سودا بیچو اپنی چیز کے عیب کو نہ چھپاؤ اور نفع کم رکھو تو جو ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں ہم سچائی کے ساتھ امانت اور دیانت کے ساتھ اپنی تجارت کو کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہماری تجارت میں برکت رکھی ہے کہ لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے لوگ ہم سے سودا خریدتے ہیں بادشاہ نے کہا کہ اگر اس بنیاد پر تم سودا بیچ رہے ہو اس سے تو لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے تو میں تمہاری تجارت کو کیسے بند کر سکتا ہوں اور وہ جو ہندو شکایت لے کر گئے تھے بادشاہ نے انکار کر دیا کہ بھئی ان کی تجارت سے تو عوام کا فائدہ ہے تو یہ تجارت کیسے بند کی جائے تو اس کی یہ برکت ہوئی کہ لوگ اس تجارت کے اصولوں کو اپنانے کے لئے مجبور ہو گئے اور پھر ان تجار کے ذریعے سے جو تجارت کی غرص سے نکلے تھے ان تجار کے ذریعے سے اسلام پھیلا لوگوں کے دل اسلام کی طرف مائل ہوتے چلے گئے تو یہ کشیش یہ جازبیت کس چیز سے آئی تھی وہ تو زبان بھی نہیں جانتے تھے یہ صرف اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی تھی اس کے علاوہ کی اور ذریعہ نہیں تھا آج یہ جو ہم نے طریقے گھر رکھے ہیں جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے شوشہ تو بہت زیادہ ہے اللہ گلہ بھی بہت زیادہ ہے لیکن یاد رکھئے کہ اس میں جو چیز مفقود ہے جو چیز ناپید ہے وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناپید ہے کہ وہ اس کے اندر کئی نظر نہیں آتا ہاں طبیعت کا شوق تو پورا ہو جاتا ہے جو سب کچھ کرنے میں جو کچھ نظر آ رہا ہے تو طبیعت کا شوق تو پورا ہوتا ہے لیکن جس چیز کے ذریعے سے صحابہ نے اپنی وفا کا اظہار کیا تھا اپنے نبی کے ساتھ وہ چیز اس کے اندر نظر نہیں آتی اور وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا اور یہ بات میں پہلے بھی اس کرتا رہا ہوں کہ جو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لگا ہوا ہے وہی در حقیقہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا ہے اتباع رسول کیا ہے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس ذکر رسول کیلئے جو اتباع کے ساتھ ہے اس کے لئے کسی ربی الاول کی آمد کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں بارہ ربی الاول کی آمد کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں وہ تو زندگی کے ہر سانس کے ساتھ ہے اور لمحے کے ساتھ ہے پھر کون سے ربی الاول کا انتظار کرے گا کہ ربی الاول آئے گا تو ذکر رسول کروں گا اور جب بارہ ربی الاول رخصت ہوگا تو ذکر رسول بھی رخصت ہو جائے گا ری بھئی یہ ذکر تو ایسا ذکر ہے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تو انسان کے سانسوں کی خوشبو اور اس کے دل کی دھڑکن ہونی چاہیے اس کی زندگی کے اندر رچہ بسا ہونا چاہیے یہ کہا کہ ایک سال کے بعد پھر ذکر رسول ہوگا تو پتہ چلا کہ اس کا دعویٰ تو ہے لیکن حقیقت اس کے اندر موجود نہیں ہے تو حقیقت جب ہی آتی ہے کہ جب اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کیا جائے اور اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ سیرت کی کتابوں کا گھروں میں مطالعہ ہونا چاہیے سیرت کی کتابوں کی گھروں کے اندر تعلیم ہونی چاہیے